اللہ پاک ہم سب کی روزی میں رکس میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کے دسترخانوں کو ہمیشہ ایسے ہی کشادہ رکھیں الہی آمین السلام علیکم میں ہوں کرن فاطمہ ایک بہت زبردست ریسیپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آج ہم بنائیں گے بیف وائٹ کڑھائی جو کہ بہت زبردست ذائکہ دار بننے والی ہے اب آپ کو مہنگے مہنگے ریسٹرون جا کر پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کے گھر پہ بنا سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ انجوائی کر سکتے ہیں تو یہاں ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے ایک کلو گوش لیا ہے میں نے اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاس میں نے یہاں پر تقریباً پانچ سے چھ پیاس لی ہے چھوٹی پیاس تھی تو میں نے زیادہ لی ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی پیاس ہو تو آپ دو لے لیجئے گا اور میں نے چھیل کے دو حصوں میں کٹ لیا تھا ایک پورا بنچ ہم نے اس میں لیا ہے لیسن کا وہ بھی شامل کر دیا تھوڑا سا نمک ہم نے شامل کیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے پانی کو شامل کر کر اور اس طرح سے ککر کو کور کر کے پہلے ہم تیز آنچ پر پکائیں گے اور جیسے ہی پکنا شروع ہوا تو میں نے ہلکی آنچ کر دی تھی اور میں نے اسے پندرہ سے بیس منٹ پکایا ہے تو یہاں دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے چولا میں نے بن کر دیا ہے اور اب ہم یہاں پر اسے ایک کڑائی میں شفٹ کر دیں گے ابھی میں نے اس میں کچھ بھی شامل نہیں کیا تو یہاں دیکھیں پیاس جو ہم نے اس میں شامل کی تھی وہ بھی اچھی طرح سے گوش کے ساتھ ہمارے گل چکی ہے اور اب ہم یہاں پر آنچ کو درمیانی رکھ کر اس کا ہمیں پانی خوش کر لینا ہے اس طرح سے دیکھیں ہم نے اس کا پانی خوش کر لینا ہے اور اب آپ دیکھیں اس کا پانی جو ہے کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے اور آج ہم نے یہاں پر ہلکی کرتی ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یہاں پر آئل تو یہاں پر تقریباً آدھا کپ آئل ہے یہ ہم شامل کر دیں گے اور اس طرح سے آئل کو شامل کر کے اچھی طرح سے گوشت کو ہمیں فرائی کرنا ہے تاکہ جو گوشت کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور گوشت اچھی طرح سے ہمارا فرائی ہو جائے اس طرح سے دیکھیں ترمیانی آج پر ہمیں بہت اچھی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے ساتھی ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھی پیالی دہی ہے ہمارے پاس ہے وہ ہم پھیٹ کر شامل کر دیں گے تو یہاں دیکھیں ہم نے دہی کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بھون لینا ہے ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے کچھ خوشک مسالے ہیں وہ بھی ہم اس میں شامل کریں گے جس میں سے ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے میں نے زیرا پاورڈر ساتھی ہمیں چاہیے یہاں پر فریش کٹی ہوئی کالی میرچ تقریبا ہم نے لیا ہے یہاں پر ون ٹیبل سپون ساتھی ہمیں چاہیے یہاں پر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور یہاں پر دیکھیں سفید دکنی میرچے یہ میں نے لیا ہے تقریبا ٹو ٹیبل سپون اور ساتھی ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون کسوری میتھی اور اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر کر یہ کسوری میتھی آپ اس میں شامل کر دیجئے گا اس سے بہت اچھی خوشبو آئے گی نمک ہم نے گوش کو اوبالنے کے دوران شامل کیا تھا تو اس لئے ابھی ہم نمک شامل نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں تمام مسالے ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں گے اور بس یہاں پر دیکھیں مسالوں کے ساتھ ہم نے بہت اچھی طرح سے گوش کو بھون لیا ہے اب میں نے یہاں پر آج کو ہلکی کر دیا ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی تقریبا ایک کپ ہمارے پاس کریم ہے یہ ہم شامل کر دیں گے آپ ایک پیکٹ کریم اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ اگر چاہیں تو گھر کی جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں کتنی زبردستی ہماری یمی سی کڑھائی بن کر تیار ہو رہی ہے اب میں یہاں پر اسے تقریبا پانچ منٹ پکاؤں گی بلکل ہلکی آج پہ تو یہ دیکھیں دم والی آج پہ میں نے اسے پکایا ہے تو آئل جو ہے وہ سپٹ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پر اس کو ریسٹرون سٹائل یعنی تھابا سٹائل یہ کس طرح سے پنائیں گے تو یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک کٹوری اس میں ہم دیکھتا ہوا کوئلہ ہے یہ رکھ دیں گے اب ہم یہاں پر کوئلے کے اوپر تھوڑا سا آئل یا گھی وہ ڈال دیں گے اور بس اسے ہم کور کر دیں گے جب تک اس کا دھوہ نکلنا بند نہیں ہو جاتا جب تک ہم اسے ایسے ہی کور کر کے رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور بس میں یہاں پر اسے کور کر دوں گی کور کر کے جب تک اس کا دھوہ نکل رہا ہے جب تک میں اسے ایسے ہی کور کر کے رکھوں گی اور جیسے ہی دھوہ نکلنا بند ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اب یہاں پر اچھی طرح سے جو ہے کڑھائی میں دھوہ ہمارے رج بس گیا ہے تو اسے کیا ہوگا بڑا زبردت سا ذائقہ آپ کو ملے گا جو آپ مہنگے مہنگے ریسٹورن جا کر کھاتے ہیں آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا کھانا آپ کو مل رہا ہے تو اب آپ اپنی فیملی کے ساتھ گھر پر انجوائے کر سکتے ہیں بڑی زبردست تھی کڑھائی بن کر تیار ہوئی تھی یقین مانے جب بنائیں گے کھائیں گے تو آپ کو اس کی لذت کا بھی اندازہ ہوگا میں نے اوپر گارنش کیا ہے کٹی ہوئی باریک ادھرک اور ہری برچوں سے تو یہ دیکھیں ذائقہ دار لا جواب ہماری وائٹ کڑھائی بن کر تیار ہو چکی ہے اسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں پوری پراتھے نان چھپاتی کے ساتھ تو دن میں کھائیں رات میں کھائیں صبح کے ناشتے میں کھائیں سب کے ساتھ انجوائے کریں اللہ پاک ایسے ہی ایک دوسرے کے دلوں میں ہمارے محبتوں کو قائم رکھیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لازمی بیل آئیکن پریس کیجئے گا اور فرنس این فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو بہت جل آپ سے ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ساتھ خیال لکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے جی اللہ حافظ